السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے میں ہوں ناصر الاسلام اور آپ سب کا خیر مقدم ہے میری یوٹیوب چینل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو آج بہت عرصہ ہوا بہت دن ہوئے کہ یویس بیرل پروجیکٹ کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اپ ڈیٹ دینے والے ہیں ساولہ کوٹ ریلو سٹیشن کی اور باقی بھی جو پروجیکٹ سے ان کی جو باقی بھی جگہ ہے باقی بھی جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے ان کی اس ویڈیو کے ذریعے ہم کچھ تصویروں کے ذریعے یا کچھ ویجولز کے ذریعے ہم آپ تک انفرمیشن لائیں گے کہ وہاں کس طرح کے کام ہوئے ہیں کیونکہ ساولہ کوٹ ریلو سٹیشن یویس بیرل پروجیکٹ کو کمپلیٹ ہونے میں سب سے بڑی بادھا سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے تو چلیئے دیکھتے ہیں ساولہ کوٹ ریلو سٹیشن کی اپ ڈیٹ اور آپ تک بھی پہنچاتے ہیں کی کس طرح کے کام ہوئے ہیں وہاں پر یو ایس بی آر ایل پروجیکٹ کٹرہ بانی حال سیکشن کا ریلو سٹیشن ساولہ کوٹ جو آج ہر ہندوستانی جاننا چاہتا ہے کی آخر ساولہ کوٹ ریلو سٹیشن کے کام کتنے ہوئے ہیں جہاں یو ایس بی آر ایل پروجیکٹ کٹرہ بانی حال سیکشن کے ایک سو گیارہ کلومیٹر کا اٹھالیس پوائنٹ پانچ کلومیٹر ہششہ بنی حال سنگلدان پچھلے فیبروری بیس کو آپریشنل کر دیا گیا عوام کے نام واقف کر دیا گیا جو کی یو ایس بی آر ایل پروجیکٹ نے ایک بہت بڑا مائل سٹون حاصل کر لیا اور اب سنگلدان کھڑی اور سنبڑ کے جو تین ریلو سٹیشن ہیں ان پر ٹرینیں دوڑتی دکھائی دے رہی ہے دن میں دو ٹرینیں حالانکہ ان ٹرینوں میں بہت زیادہ بھیڑ دکھائی دیتی ہے اس کے علاوہ اگر بات کرے تو ڈگا ریلو سٹیشن کمپلیٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بکل ریلو سٹیشن ہے وہ کمپلیٹ ہے حالانکہ دگا میں کام بچے ہوئے ہیں ریاسی کمپلیٹ ہے انجی کھڑ بریج بھی اپنے آخری مراحل پر جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریاسی ریلو سٹیشن بھی پورا کمپلیٹ مطلب مانو آلموسٹ کمپلیٹ ہے اور جو چنا بریج دنیا کا سب سے اونچا بریج وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے اوپر بھی ٹرائل رنز کیے جا رہے ہیں تو اب بات کرتے ہیں ساولہ کوٹ ریلو سٹیشن کی یہ کچھ تصویروں کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کام کس طرح کے ہو رہے ہیں ریلو سٹیشن ساولہ کوٹ پر یہ رہا ٹرینل تھرٹین جو بلکل انکمپلیٹ ہے جس میں گینڈری ورک کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرینل فورٹین ہے یو ایس بی آرل پروجیکٹ کا یا ساولہ کوٹ ریل سٹیشن کا اس کے بھی کام ابھی بہت زیادہ پینڈنگ ہے اس کے کام بھی کیے جا رہے ہیں یہ کچھ ویڈیوز میں نے حاصل کی ہے جو دا بیسٹ ٹرینر یوٹیوب چینل ہے ان کے ذریعے سے حالانکہ سارا جو کریڈٹ ہے ان کو جاتا ہے فار دی انفرمیشن پرپس ہم نے استعمال کیا ہے تو یہ جو کام ہیں ان ٹرنلو میں وہ ابھی ہو رہے ہیں اور بالکل انکمپلیٹ ہے یہ ٹرنل کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹرنل ابھی ایک کلومیٹر کا کام ان کے اندر پینڈنگ ہے جو کہ اس سال کے آخر تک ہونے کی امید ہے حالانکہ امید ہی کر سکتے ہیں کیونکہ پچھلے کہیں وقت سے بتایا جا رہا تھا کہ مارچ اپریل تک کنیکٹ ہو جائے گا جو موسیرین اگر لیکن وہ ناممکن سی بات ہے کیونکہ خود آپ حالت دیکھ سکتے ہیں ان ویڈیوز کے تھوک کیس طرح کے کام اور کتنے کام جو ہے وہ ابھی بھی پینڈنگ ہے ریلوی سٹیشن ساولہ کوٹ کے یا جو ٹرنل ہے اور اس کے علاوہ ٹرنل ون کی جو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ وہاں پر بھی ابھی جو کام ہے وہ بہت زیادہ پینڈنگ ہے اس کے کام بھی ہو رہے ہیں اور باقی ریلوی سٹیشن ساولہ کوٹ کے اگر بات کریں تو یہ ساولہ کوٹ ریلوی سٹیشن کے جو گارڈلز ہے جو سپین ہے بریج کی وہ اب لگانے ہیں اور بیلڈنگ کا کام بھی ہو رہا ہے تو یہ دیکھئے آپ خود ہی جائزہ لیجئے کہ اس سال کے اپریل تک یا می جون تک بھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا بہت زیادہ وقت لگنے والا ہے ساولہ کوٹ ریلوی سٹیشن کو کمپلیٹ ہونے میں کیونکہ ساولہ کوٹ ریلوی سٹیشن ہی اس یو ایس بیارر پروجیکٹ کے بیچ میں سانل ون بھی سب سے بڑی رکاوٹ ہے جس کے اندر جو پانی ہے وہ لگاتار آ رہا ہے اور جو پانی ہے اس کی وجہ سے وہاں پر کام میں رکاوٹیں پائدہ ہو رہی ہیں ریلوی سٹیشن ساولہ کوٹ بہت جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے جو سپین ہے وہ لگنا شروع ہو چکے ہیں حالانکہ جو پلر ہے پل کے اس کے اوپر جو پلیٹ فارم بننے والا ہے ساولہ کوٹ ریلوی سٹیشن کا وہ اب جو سپین ہے جو گارڈرز ہے وہ لگ رہے ہیں اور جو بلڈنگ ہے اس کے کام اور باہر کے جو کام ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں وہ کام بھی بہت زیادہ پینڈنگ ہے ایسا مان کے چلیے آپ کی اس سال کے آخر تک ہو سکتا ہے کہ جو موسیلی نگر ٹرین کے ذریعے کنیکٹ ہو جائے یہ کچھ باہری مناظر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح کا ویو ہے ساولہ کوٹ کا اور ساولہ کوٹ ریلوی سٹیشن جو انڈر کنسٹرکشن ہے ابھی بھی جو اب رکاوٹ بنا ہے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ ہونے میں ابھی اس سال کا وقت لگ سکتا ہے یا اس سال کے آخر تک جو پروجیکٹ ہے وہ کمپلیٹ ہونے کی امید ہم کر سکتے ہیں یہ کچھ باہر کے مناظر آپ اس ویڈیو کے ذریعے بھی دیکھئے کہ جو گارڈرز ہے جو بریج کی جو سپین سے وہ لگ رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ بہت جلدی وہ خوش خبری اور سننے کو ملے کہ ریلوی سٹیشن ساولہ کوٹ اور یو ایس بیارل پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی دیجئے گا اجازت خدا حافظ